میں ہوں آپ کا میزمان حکیم محمد علی اور دوبارہ آپ کے سامنے ایک نیا پروگرام لے کر حاضر بھی خدمت ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام جمعہ کی شام ساتھ سے آٹھ بجے تک میں پیش کرتا ہوں اور اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو آپ کی بیماریوں کے بارے میں بتایا جائے کہ بیماریاں کیا ہیں ان کے ہونے کی کیا کامن وجوہات ہوتی ہیں اور سیمٹمز کیا ہیں ان سے کس طرح بچا جا سکتا ہے اس پروگرام میں ہم نورملی الٹرنیٹیو تھرپیز یا کمپلیمنٹری تھرپیز کی بات کرتے ہیں یعنی اگر آپ کسی میڈیکل کنڈیشن میں ہیں اور آپ ایلوپیتھک میڈیسن یا انگلیش میڈیسن لے رہے ہیں تو اس کے ساتھ کچھ ایسی ریمیڈیز ہوتی ہیں جو اس کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں یعنی ان ریمیڈیز کو سپورٹ کرتی ہیں جو کہ آپ اپنے گھر سے شروع کر سکتے ہیں آپ کے کچن میں بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں جن کو اگر آپ پراپر طریقے سے استعمال کریں کوئی سپائسز ہوتے ہیں کچھ نٹس ان سیڈز ہوتے ہیں کچھ ہرپز ہوتی ہیں جس کے آپ کی صحت کو بہتر کیا جا سکتا ہے کیونکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ اگر آپ کو کوئی کرونک پرابلم ہے اور آپ کوئی میڈیسن لانگ ٹائم استعمال کرتے ہیں تو ٹھیک ہے ان کے کوئی پازیٹیف ایکس بھی ہوتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ان کے بہت سارے سائیڈ ایفیکٹس انسانی زندگی بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن جو کمپلیمنٹری یا نیچرل ریمیڈیز ہیں وہ کمپیرٹیف ری سیفر ہوتی ہیں ان کو اگر آپ زیادہ سے بھی استعمال کریں تو ان کے ساتھ آپ کی جسم میں کوئی خاص پرابلم نہیں ہوتے لیکن اگر ہو بھی جائیں تو ان کو سٹاپ کرنے کے بعد وہ پرابلم کم کیا جا سکتے ہیں یہ پروگرام چونکہ ہم ڈسکس کرتے ہیں کسی نے کسی بیماری کے بارے میں اور آج کا جو ٹاپک ہے بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور میرے خیال میں اس وقت ہر دوسرا بندہ اس کا شکار ہے اور اس بیماری کو ہم بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ وہ بیماری کیا ہے ہونے کی وجوہات کیا ہے اور کس طرح سے آپ اس کو پرونٹ کر سکتے ہیں ناظرین جس بیماری کی میں طرف اشارہ کروں وہ ہے کلیسٹرول آپ جانتے ہیں کلیسٹرول کا لفت بڑا کامل ہے جب ہم کہتے ہیں کہ اس کو کلیسٹرول ہو گیا ہے تو کلیسٹرول ہے کیا کیا یہ ہونا چاہیے یا بلکل نہیں ہونا چاہیے یا اس کی کتنی مقدار ہمارے لئے ضروری ہے یا یہ مکمل طور پر خطرناک ہے تو آج ہم کلیسٹرول اور اس سے ریلیٹڈ جو دل کی مختلف بیماریاں ہیں یا جسم میں اور مشکلات یا پریچانی ہوتی ہیں اس پر ہم ڈسکس کریں گے یہ پروگرام آپ لائف دیکھ رہے ہیں سکائی سیون فوری فائف اہلے بیٹ ٹی وی پر ہر جمعہ کی طرح آج بھی ہم اس پروگرام کو لائف پریزنٹ کریں گے اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی ہیلتھ ریلیٹڈ کوئیسٹرول ہے اسپیشلی اس ٹاپک سے ریلیٹڈ تو آپ ضرور فون کریں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالوں کا جواب یہی پر دیں اگر کوئی کوئیسٹرول کسی اور بیماری کے متعلق ہے یا اسی بیماری کے متعلق آپ زیادہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو میری کوشش ہوگی کہ اگر آپ اپنا نمبر چھوڑ دیں تو پروگرام کے بعد میں آپ کو کال کروں یا آپ کال کر کے دوبارے سٹوڈیو کے نمبر پر مجھ سے بات کر سکتے ہیں سٹوڈیو کا نمبر آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ ہے او ون ٹو ون ٹو ایٹ ٹیپل فائف وان فور برمنگم سے یہ پروگرام سکائی سیون فوری فائف پر لائف جاری ہے اور آپ فون کر کے اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اور میں نے پہلے بھی آپ سے اپنے پیچھتے پروگرام میں ارس کی کہ اس پروگرام کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم کسی بیماری کو یہاں پر ٹی وی پر بیٹھ کر ڈائیگنوز کر رہے ہیں یا اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں بلکہ اس پروگرام کا مقصد صرف آپ کو ایڈوکیٹ کرنا ہے آپ کو آپ کی بیماری کے بارے میں اویرنیس دینی ہے کہ اگر آپ کو کوئی سمٹمز ہو رہے ہیں کوئی مشکل ہونا شروع ہو گئی جسم میں کوئی چیز ابنارمل ہونے لگی ہے تو اگر آپ کے کوئی پٹیکلر سمٹمز ہیں تو ہو سکتے کہ آپ کو وہ بیماری ہو تو اس کی تخشیص اگر آپ آن ٹائم کروا لیں اس کا علاج آن ٹائم شروع ہو جائے تو بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جس کو انیشیل سٹیج پر کنٹرول کر جا سکتا ہے اور اس بیماری کے پھیلنے کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اور اس میں جو میں ڈسکس کرتا ہوں وہ نارملی میں چار طریقہ علاج پر ڈسکس کرتا ہوں نمبر ون یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈائیٹ کے ذریعے یعنی فوڈ کے ذریعے کس طرح کسی بیماری سے بچ سکتے ہیں یا اسے بہتر اپنے آپ کو کر سکتے ہیں سو ڈائیٹ کی ہم بات کریں گے دوسرا جو طریقہ علاج میں ڈسکس کرتا ہوں وہ ہوتا ہے ہربلزم یعنی مختلف جو جڑی بوٹیاں اللہ تعالی نے پیدا کی ہیں اور ان کی کیا پراپرٹیز ہیں ان کی کیا ٹیمپرمنٹس ہیں وہ ہم اس پروگرام میں ڈسکس کرتے ہیں کہ جڑی بوٹیوں کے ذریعے یعنی ہربز کے ذریعے آپ اپنے آپ کو کس طرح کسی بیماری کے خلاف مدافعیت پیدا کر سکتے ہیں تیسا جو طریقہ علاج میں اس پروگرام میں نارملی ڈسکس کرتا ہوں اس کو کہتے ہیں ہومیوپیتھی یعنی ہومیوپیتھی بھی ایک نیجرل طریقہ علاج ہے جس میں بہت ہی مائنیوٹ کونٹیٹیز میں ڈائیلیوٹڈ فارم میں ہم کچھ میڈیسن دیتے ہیں اور وہ بھی انتہائی سیف ہوتی ہیں اور وہ آپ کے جو سسٹم کا ایم بیلنس کسی وجہ سے جو ہو چکا ہوتا ہے اس کو بیلنس کرتی ہیں اور اس بیماری کو بہت اوقات بہت ساری ایسی کنڈیشنز ہیں کہ ریورس بھی کہہ جا سکتا ہے یوزنگ ہومیوپیتھی لیکن اس کے لئے ضروری یہ ہوتا ہے کہ ہم سیلف میڈیکیشن نہ کریں کیونکہ اس میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ آپ کے ایکزیک سیمٹمز کیا ہیں آپ کی موڈیلیٹیز کیا ہیں کن کنڈیشن سے آپ کی بیماری بڑھ جاتی ہے کن کنڈیشن سے آپ کی بیماری میں کمی ہوتی ہے کون سا موسم آپ کے لئے بہتر ہے کون سا موسم میں آپ کی بیماری بڑھ جاتی ہے کس طرح کی چیز کس طرح کے کھانے سے آپ کی بیماری میں ٹرگرز ہوتے ہیں تو یہ تمام چیزیں ہومیوپیتھی میں دیکھی جاتی ہیں تو ویسے تو وہ سیف ہیں آپ خود بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ کسی کوالیفائیڈ ہومیوپیتھ سے مشورہ کریں اور اس کے مشورے کے بعد ہی جو رائیڈ میڈیسن ہے رائیڈ ڈوزج جو ہے اس کی وہ آپ یوز کریں تو آپ کو فائدہ ہوگا چوتھا جو طریقہ علاج ہم اس میں ڈسکس کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں اروما تیرپی یعنی کچھ ایسی اروماز ہیں کچھ ایسی سمیلز ہیں کچھ ایسے ایسینچل آئلز ہیں جن کو آپ ایکسٹرنلی یوز کر کے بغیر جسم میں انجیسٹ کیے ان سے فائدہ لے سکتے ہیں تو بہت سارے آئی آئلز ایسے ہیں جس میں ٹرمیرک آئل ہو گیا جنجر ہو گیا روزمیری ہو گیا لیونڈر ہو گیا جیرینیم ہو گیا برگر مٹ ٹی ٹری بہت سارے ایسی ایسینچل آئلز ہیں جن کو رائٹ ریشوز میں مکس کیا جاتا ہے اور اس کو آپ ایس ای مساج یا انفیوزر یا آئل برنر کے ذریعے انہیل کرتے ہیں اور انہیل کرنے سے بھی بہت ساری بیماریاں جو ہیں اسپیشلی جو بیماریاں آپ کی مائنڈ سے ریلیٹڈ ہیں ایموشن سے ریلیٹڈ ہیں اس میں کافی فائدہ ہوتا ہے تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بیماری کے لیے آپ کو دوائی ہی لینی پڑے بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جس میں اگر آپ اپنی فوڈ کو اپنی خوراگ کو چینج کریں تو اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے یا ایون جس طرح میں نے بتایا ارومہ ترپی اگر آپ استعمال کرتے ہیں آئلز استعمال کرتے ہیں تو اس میں بہتری ہو سکتی ہے تو انشاءال آج کے پروگرام میں جس طرح میں نے بتایا ہم ڈسکس کریں گے کولیسٹرول کے بارے میں لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنے ٹاپک پر جائیں جس طرح آپ جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ ای میلز کرتے ہیں فون کرتے ہیں تو پچھلے پروگرام کے حوالے سے مجھے دو سوال آئے ہوئے ہیں تو اس پہ میں مختصر سی بات کروں گا اس کے بعد انشاءال اس پروگرام کو ہم شروع کرتے ہیں کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ میں ہر سوال کا جواب پروگرام میں نہیں دے پاتا تو یہ کوشی ہوتی ہے کہ اگلے پروگرام میں اس کو ڈسکس کیا جائے تو جو سوال مجھے پچھلے پروگرام میں ملے تھے اس میں ایک یہ تھا کہ اگر لیور کسی کا فیٹی ہو یا لیور میں کوئی پرابلم ہو تو اس کو قدرتی طریقے سے کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے فلش آؤٹ یا ٹاکسنز کیا سے ریموف کیا جا سکتے ہیں دیکھیں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ لیور کی انٹینسیٹی ہے کہ اس کی پرفارمنس کیا ہے لیکن بیسی کے اگر آپ گھر میں کوئی چیز استعمال کرنا چاہیں تو اگر آپ کے پاس گھر میں کول پریسٹ اولیو آئل ہے اور اس کے اوپر اگر آپ تھوڑے سے لیمن کے ڈرابز ڈال کر ایک چمچ روزانہ پیئیں تو اس کے ساتھ بھی لیور سے جو ٹاکسنز ہیں یا فلشنگ کا عمل جو ہے وہ ہوتا ہے تو اولیو آئل اور لیمن یہ آپ کو کافی ہیلپ دے گی لیکن بجائے آپ خود یوز کرنے کے اگر آپ کسی سے مشورہ کر لیں ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں تو وہ بھی بہتر ہے اس کے علاوہ ایک حرب ہے اس کو کہتے ہیں ملک تھسل اور وہ بھی انگلیش میڈیسن میں بھی ایلوپیتھک طریقہ علاج میں بھی اس کو انڈورس کیا جاتا ہے اگر آپ ملک تھسل کو استعمال کر اسے بھی آپ کو فائدہ ہو سکتے ہیں نظرین ایک کول آئیے دیکھیں کون اور کہاں سے کون بول رہے ہیں جی اسلام علیکم ہیلو اسلام علیکم میرے خواہد میں کال ڈراپ ہو گئی ہے دوبارہ جی دوبارہ کال میل گئی جی اسلام علیکم کون بول گئے اسلام علیکم جی والیکم السلام میں نے کچھ پوچھا رہا کچھ اپنے پرابلم میں مجھے ہو گئی ہے کافی چال پانچ مہینے سے جی کیا پرابلم میں بتائیے آپ نام آپ کا کیا ہے میرا نام سرگیر ہے سرگیر سرگیر الحطن جی ٹھیک ہے جناب آپ اپنا مسئلہ بتائیے کیا پرابلم ہے آپ کو یہ دو چار تین چار مجھے سے یہ تصورہ شروع ہو گیا ہے کہ ناکھ سے پانی بہت جانے لگا زرہ زرہ تھی جنات سے تھرڈی چیز کو ہاتھ لگا لیتا ہوں تو ناکھ سے پانی شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے شروع ہو جاتی ہے کئی دفعہ دن میں ہو جاتا ہے وہ اس تھرڈی چیز کو ہاتھ زرہ لگا اور ناکھ سے پانی شروع ہو جاتا ہے سینے میں نا اچھا رکھتا ہے جن سے سینے میں بلغم جو ہے وہ جگڑا ہوا ہے حلق جو ہے نا ساہو نہیں ہوتا اچھا میں سمجھ جو کچھ پسلا تو آپ کا کلیر ہے یہ جو مجھے نظر آرہے ہیں آپ کو الرجک رینائٹس کو کہتے ہیں جب آپ کے ناکھ سے پانی نکلتا ہے یا بہتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی الرجک ریکشنز ہوتے ہیں اور ساتھ ہی چونکہ آپ نے بتایا کہ سینے میں بلغم ہے تو اس کا مطلب ہے پلمونری انفیکشن ہے یعنی لنگس کا کوئی پرابلم ہے لنگس کا انفیکشن ہو سکتا ہے تو اس کے لیے آپ اگر آپ نے جی پی سے ملے تو اسے بھی دوائی مل سکتے ہیں نہیں تو آپ ہم سے رابطہ کریں تو ہم آپ کو کچھ قدرتی چیزیں بتا دیں گے کچھ ہرپز بتائیں گے کچھ ہومیپیتھک میڈیسن دیں گے جس انشاءال آپ کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا ابھی میں نے کوئی تھی میں نے پہلے سی تی سکین کر آیا چیس کا اچھا یہ پرابلنج ہے ابھی ہچ کر کے جو واپس آیا تھے جب سے یہ شروع ہوا تھا ہاں سے تو دیہ سے اچھا اچھا تو وہ سکین کر آیا تھا وہ انہوں نے بلکل سی تی سکین کیا اور انہوں نے آپ کا سی تی سکین کیا کوئی پرابلم نہیں ہے اچھا وہ سوش سے نہیں آ رہی یہ بات بھی کہ کیا ہے یہ دیکھیں بعض اوقات کچھ نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں سپیشلی ہمارے جسم میں ویٹامین اے ویٹامین سی ویٹامین ای اور سیلینیم کے اگر کمی ہو تب بھی ہمیں لنگس کا پرابلم یا سانس کی تکلیف یا جو شورٹنس اب بریت ہے یہ ہو سکتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ میں کوئی نیوٹریشنل ڈیفیشنسی ہو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا ویٹامین اے سی اور ای اور خاص کا سیلینیم جو میں نے بتایا اس کا ٹیسٹ کروائے دیکھیں اس کا کیا لیول ہے اگر آپ کا جی پی کرے تو ٹھیک نہیں تو آپ ہم سے رابطہ کریں ہم بھی یہ ٹیسٹ فغیرہ کرتے ہیں اور بعضوں کا صرف یہ سپلیمنٹ لینے سے آپ کا جو ایمیونٹی سسٹم ہے سپیشلی ویٹامین سی کے ساتھ وہ اگر سٹرونگ ہو گیا تو یہ مسئلہ ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن اگر کوئی انرجی ہے آپ کو تو اس کے لیے آپ کو کوئی میڈیسن دی جا سکتی ہے کوئی تبڑہ مسئلہ نہیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا اچھا میں پہلے جی پی سے چیک کراتا ہوں ویٹاملز کے بارے میں جی جی نہ ہو تو آپ ہم سے رابطہ کریں ہمارا نمبر آپ کے پاس ہے مجھے فون کریں اور انشاءاللہ ہم آپ کو مزید ایڈوائز بھی دیں گے اگر آپ ہم سے ملنا چاہے تو اپائنٹ بنا کے مل سکتے ہیں برمنگا میں ہمارا کلینک ہے اسی ساتھ سے انشاءاللہ ہم آپ کی ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں کوئی سا مسئلہ نہیں ہے بہت بہت شکریہ جناب شکریہ فون کرنے کا تو بات ہم کر رہے تھے جناب لیور ڈیٹاکس کی تو ایک تو ریسی پی جو میں نے بیسک سی بتائی وہ ہے آپ اولیو آئلز سامال کریں اس میں تھوڑے سے لیمن ڈرابس ڈالیں اور ایک یا دو چمچ آپ ڈیلی لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جس طرح بھی ایک فون بھی آیا ہے لنگز کا مسئلہ تو دوسرا سوال مجھے لنگز ہی کے حوالے سے ہے کہ کویشن آیا تھا ایمیل کے ذریعے کہ مجھے شورٹنس آب بریتھ ہو رہی ہے یعنی سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے بیٹھ لیسنس ہو جاتا ہے تو اس میں اگر آپ یہی ہے کہ ایک تو چیک کروائیں کہ ہو سکتے ہیں کوئی ویٹامین کی کمی ہو اسپیشلی ویٹامین سی جو کہ آپ کی ایمیونٹی کو سٹرانگ کرتا ہے اگر اس کی ڈپلیشن ہو گئی ہے تو اس کے ساتھ ہوفولی آپ کا یہ مسئلہ ہو جائے گا لیکن اگرین سیلف کیر is اوکی بات سیلف میڈکیشن کین بی ڈینجرس تو بہتر ہے کہ آپ اپنے جی پی سے ہیلپ پروائیڈر سے مشورہ کریں ادر وائز کوئی اور پرابلم ہے تو ہم سے رابطہ کریں اس پروگرام کے بعد ہم آپ سے بات کر کے آپ کو مزید انفارمیشن دے سکتے ہیں تو چلیے ناظرین ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں اور ہمارا ٹاپک ہے آج کا کھلیسٹرول کھلیسٹرول پر ہم تو اسی بات کریں گے جیسے کہ میں نے بتایا اس پروگرام کا نام ہیلتھ ان نیچرل ریمیڈیز ہے یعنی صحت اور قدرتی علاج ہم آپ کی صحت کے مختلف پرابلمز کو ڈسکس کرتے ہیں اور کوشی کرتے ہیں کہ قدرتی علاج آپ کو بتایا جائے تاکہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کی جو ہیلتھ ہے وہ امپروف کی جا سکے آج ہم جو بات کریں گے اس کو کہتے ہیں کلیسٹرول یہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے کم بھی ہو سکتا ہے اور نارملی جب یہ زیادہ ہوتا ہے تو اس کو ہائپر لیپیڈیمیا بھی کہتے ہیں ہائی کلیسٹرول بھی کہتے ہیں مختلف ناموں سے اس کو کہا جاتا ہے اور یہ ہوتا کیا ہے یہ ایک ویکسی سبسٹنس ہے جو کہ ہمارے بلڈ میں ہوتا ہے ہمارے جسم میں ہمارے بلڈ میں ایک ویکسی قسم کا ایک سبسٹنس ہے جو خون کے ذریعے ہماری رگوں میں ہماری آرٹریز یا وینز وغیرہ میں سرکولیٹ کرتے رہتے ہیں اس کو کلیسٹرول کہتے ہیں اس کی دو ٹائپس ہوتی ہیں کلیسٹرول اچھا بھی ہوتا ہے اور برا بھی ہوتا ہے دو طرح کے کلیسٹرول ہیں اور ہم اس پر تھوڑی سی بات کریں گے اگین اس پرگرام کا مقصد آپ کو ڈاکٹر نہیں بنانا بیسک آوینس دینا ہے بیسک انفارمیشن دینی ہے تاکہ آپ اپنی سیلف کیر کر سکیں تو وہ دو طرح کے کلیسٹرول کون سے ہیں ایک کو کہتے ہیں LDL جس کا مطلب بات ہے low density leap protein اور اس کو عام زبان میں bet کلیسٹرول کہا جاتا ہے یعنی برا کلیسٹرول کہا جاتا ہے اور اگر آپ کے خون میں اس کی مقدار زیادہ ہو تو اس سے آپ کو نقصانات ہو سکتے ہیں وہ ہم بتائیں گے کہ کیا کیا اس کے نقصانات ہو سکتے ہیں سب سے بڑا نقصان تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو خون لے جانے والی آرٹریز ہیں یا نالیاں ہیں ویسلز ہیں اس میں یہ پلیگ فارمیشن کرتا ہے یعنی اس کو یہ تن با دن اس کی وجہ سے اس میں تنگی آنا شروع ہو جاتی ہے اور اس میں ریزیسٹنس آنا شروع ہو جاتی ہے اور اس ریزیسٹنس کی وجہ سے آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ ہوتا یہ میکنیزم یہ ہے کہ آپ کا خون جو ہے دل سے نکلتا ہے دل پامپ آؤڈ کرتا ہے اور وہ خون آپ کے جسم کے مختلف حصوں میں پہنینا چاہیے لیکن اگر آگے آرٹریز بلوک ہیں اس میں کنجیسچن ہو گئی ہے پلیکپ بلڈنگ ہو گئی ہے تو وہ خون پراپر طریقے سے یعنی ایزلی اس میں فلو نہیں ہوگا اور آپ کے دل کو زیادہ فورس کے ساتھ اس خون کو بھیجوانا پڑے گا اور اس ہائی پریشر کو اس ہائی فورس کو ہی بلڈ پریشر یا ہائی پٹینشن کہا جاتا ہے تو سب سے جو مین پرابلم LDL یعنی لو ڈینسیٹی لپو پروٹین یا بیٹ کرسٹرول کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ کی آرٹریز کو نیرو کرنا شروع کر دیتا ہے یا اس کو ہارڈ کرنا شروع کر دیتا ہے دوسری قسم جس کو ہائی ڈینسیٹی لپو پروٹین یا HDL کہا جاتا ہے اور اس کی زیادہ مقدار آپ کی جسم میں ہونا اچھی بات ہے یعنی کولیسٹرول ہمیشہ برا نہیں ہوتا برا وہ کولیسٹرول ہے جس کو ہم نے LDL یا لو دینسیٹی لپو پروٹین کہا اس کی مقدار کام ہونی چاہیے لیکن جو HDL ہے یا ہائی دینسیٹی لپو پروٹین ہے اس کی مقدار زیادہ ہو تو اسے آپ کو فائدہ ہوتا ہے یہ آپ کے دل کو آپ کی دل کی بیماریوں کو آپ کے دل کے مختلف یا جو آرٹریز وینز ہیں اس کو پروٹیک کرتا ہے اور کس طرح پروٹیک کرتا ہے یہ ہم اگلی سلائٹ میں بات کریں گے لیکن بیسیکلی ہم نے اس سلائٹ میں یہ دیکھا کہ دو طرح کی کلیسٹرولز ہیں ایک ہے اچھے کلیسٹرول اور ایک ہے برا کلیسٹرول HDL اچھا کلیسٹرول اور LDL جو ہے وہ برا کلیسٹرول ہے اس کے علاوہ HDL works to clear bed کلیسٹرول from the blood اگر آپ کے جسم میں good کلیسٹرول یا HDL ہوگا تو وہ آپ کے جسم میں جو bed کلیسٹرول ہے LDL اس کو بھی وہ remove کرے گا لیکن اگر یہ خود کام ہوا تو اس کو یہ کام نہیں کر پائے گا تو ہم نے اب یہ دیکھنا ہے کہ آپ اپنے جسم میں HDL کو کس طرح improve کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑی سی بات کریں گے bed کلیسٹرول کے بارے میں لیکن اس سے پہلے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ overall کلیسٹرول اگر آپ کے جسم میں ہو تو اس کے کیا فائدے ہیں functions کیا ہیں some of the main functions of HDL اور کلیسٹرول in the body سب سے پہلے یہ آپ کے جو foods ہیں یا fats ہیں اس کو یہ digest کرتا ہے یعنی جو food ہم کھاتے ہیں اور اس میں اگر آپ fats کھاتے ہیں fried food یا fatty food کھاتے ہیں جو کلیسٹرول ہوتا ہے اس کو digest کرنے میں help کرتا ہے اس کے علاوہ helps for body built new cells یہ ہمارے جسم میں نئے cells بنانے میں بھی مدد کرتا ہے جب نئے cells بنتے ہیں تو نئے organs میں نرشمنٹ کرتے ہیں اور اس میں بہتری آتی ہے کیونکہ cells جو ہے یہ body کا ایک بنیادی حصہ ہے ایک بنیادی حصہ جو جز ہے ہماری جسم کا وہ ہے cell جب cells ملتے ہیں تو ان کے ملنے سے آپ کے organs بنتے ہیں مثال کہ تو ابرہ بہت سائز cells ملیں گے تو liver بنے گا بہت سائز cells ملیں گے تو kidneys بنیں گے heart بنیں گے تو cells جو ہے یہ بنیادی آپ کی جسم کا حصہ ہے یہ organs بناتا ہے اور organs کے ملنے سے آپ کے پھر مختلف systems بنتے ہیں اور systems مل کر آپ کا جسم create کرتا ہے تو جو کلیسٹرول ہے HDL یہ آپ کے new cells generation میں help کرتا ہے اس کے علاوہ جو nerves ہوتی ہیں جو ہمارے جسم میں messages لے کر جاتی ہیں ہمارے brain سے مختلف جسم کے حصوں میں مختلف functions کے لئے یہ ان کو insulate کرتا ہے یعنی جو کلیسٹرول ہوتا ہے اس کے گرد جو nerves ہوتی ہیں protection sheets بناتا ہے اس کی protection کرتا ہے یعنی جو pipes جا رہے ہیں جو signals لے جانے والے pipe ہیں اگر وہ open ہوں گے تو ان کو rupture ہونے کا یا destroy ہونے کا خطرہ ہے لیکن جو good کلیسٹرول ہے اس کے گرد جو ہے ریپنگ کر کے اس کو protection پروائیڈ کرتی ہیں اس کے علاوہ جو کلیسٹرول ہے یہ آپ کے جسم میں vitamin D کو produce کرتا ہے یا جو آپ sunshine لیتے ہیں اس سے آپ کی vitamin D کو convert کر کے آپ کی جسم کے لیے کارامت بناتا ہے یعنی اگر آپ کی جسم میں کلیسٹرول نہ ہو تو آج کل لوگ بڑے complain کرتے ہیں جی vitamin D کی کمی ہو گئی ہے ہر بندہ vitamin D استعمال کر رہا ہے ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ ساری عمر لینے پڑے گی sunshine نہیں ہے بدن درت کرتا ہے لیکن even vitamin D کو convert کرنے کے لیے یا آپ کی جسم کے لیے قابل برداشت حالت میں لانے کے لیے کلیسٹرول کا ہونا ضروری ہے تو کلیسٹرول بلکل یہ نہیں ہوتا کہ zero ہو جائے بلکہ اس کا کچھ نہ کچھ آپ کی جسم میں ہونا ضروری ہے اس کے علاوہ ہمارے جسم میں مختلف ہارمونز ہوتے ہیں جو مختلف چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں اور جو کلیسٹرول ہے یہ مختلف قسم کے ہارمونز بھی produce کرتا ہے جس طرح کے ٹیسٹوسٹیرون ایک ہارمون ہے ایسٹروجن ہارمون ہے تو اس کو بھی پروڈیس کرتے ہیں ہم ان ہارمونز کی ڈیٹیل میں آج نہیں جا سکتے کیونکہ ٹائم کم ہے ہم اپنے ٹاپک پر بات کریں گے لیکن کسی اور پرگرام میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ ہارمونز کیا ہیں اور ان کے مختلف فنکشنز کیا ہیں لیکن نیٹ شیل میں یہ ہے کہ کلیسٹرول کا ہونا ہمارے جسم میں بہت سارے فنکشنز کے لیے ضروری ہے تو ہم اس کو مکمل طور پر ختم نہیں کرتے بلکہ اس کو ہم مینج کرتے ہیں اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ال ڈیل ہے یا جو بیٹ کلیسٹرول ہے اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں ہمارے جسم میں سب سے پہلے تو یہ ایک بیماری کریٹ کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں ایتھریس لوروسیس یعنی جو آپ کی آرٹریز ہیں یا خون لے جانے والی جو نالیاں ہیں یا پیسیجز ہیں یہ اس کو بلاک کرنا شروع کر دیتے ہیں یا اس کو ہارڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ یہ اس کے اندر پلیک فارمیشن کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ جو آپ کی ویسلز ہیں ان کی الاسٹیسٹی وہ جو ہے کم ہو جاتی ہے دیکھیں جب آپ خون اپنے جسم میں لے جانا ہوتا ہے تو آپ کی جو ویسلز ہیں ان کو الاسٹک ہونا چاہیے یعنی ان کو ڈائیلیشن ہونے کی پراپٹی اس میں ہونی چاہیے لیکن جب وہ ہارڈ ہو جاتی ہیں یا تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو اس میں وہ الاسٹیسٹی نہیں رہتی اور خون کو ٹریول کرنے میں یا دل کو خون آپ کی جسم کے حسم میں پہنچانے کے لیے بہت زیادہ پریشر یا ایفرڈ کرنی پڑتی ہے اور اس وجہ سے آپ کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے اور جو مین وجہ اس کی لیے ہے وہ ہے ایتھیریس لوروسیز یعنی وہ جو بیماری ہے آپ کی آرٹریز کی نیرو ہونے کی وہ الڈیل کی وجہ سے نارملی ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ کے دل کو یہ ایفیکٹ کرتا ہے ultimately آپ کے کارڈیو واسکولر سسٹم کو ایفیکٹ کرتا ہے یعنی کارڈیو کا مطلب ہارٹ اور واسکولر کا مطلب ویسلز یعنی دل اور دل سے منسلک جتنے بھی ویسلز ہیں جس میں آرٹریز ہیں جس میں وینز ہیں جو آپ کی جسم میں مختلف آرگنز کو خون سپلائی کرتی ہیں اور واپس لے کر آتی ہیں یہ اوورال اس سسٹم کو ایفیکٹ کرتا ہے الڈیل اس کے علاوہ انجائنا انجائنا پیکٹوریس جو ایک بیماری ہے کہ آپ کے لیفٹ سائی پہ پین ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ کے جسم کے اندر ہارٹ میں آکسیجن کی کمی ہونی کی وجہ سے پین ہوتا ہے وہ بھی اسی کی وجہ سے ہے وجہ یہی ہے کہ آپ کے آرٹریز نیرو ہی اور آپ کے جسم میں پراپر آکسیجنیشن نہیں ہو سکی یہ آکسیجنیٹیڈ بلڈ وہاں پر نہیں پہنچ سکا اور وہاں پر سفوکیشن کوئی سے پین ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ بھی اس کی وجہ سے ہوتا ہے ہارٹ اٹیکس یعنی دل جو ہے دل کے دورہ جس کو پڑھنا پہ گیتے ہیں وہ بھی LDL کی وجہ سے یعنی اس کے بہت طرح ایک فیکٹر ہو سکتے ہیں یہ نہیں کہ ہارٹ اٹیک ہونے کا صرف یہی ایک فیکٹر ہو لیکن it is one of the فیکٹر اس کے لئے سٹروک یعنی دل مکمل طور پر کام نہیں کرتا پیرلائزز ہو جاتا ہے کوئی بھی پرابلم ہو سکتی ہے تو یہ بھی اس کی وجہ سے کاؤز ہو سکتی ہے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر کسی بندے میں LDL زیادہ ہو گیا ہے ہم کولیسٹرول کی بات اوورال کر رہے ہیں لیکن ہم مینلی جو ٹاگٹ کریں گے وہ کریں گے LDL کو کس طرح مینج کیا جائے یعنی کم کیا جائے اور HDL یعنی ہائی ڈینسی لیپو پروٹین کو کیسے بڑھائے جائے تو اس پہ ہم توری سی بات کریں گے کہ کونسی ایسی چیزیں ہیں خوراک ہیں جس کو اگر آپ انکلوڈ کریں without medicine کے تو آپ کی حالت یا آپ کی صحت میں بہتری آ سکتی ہے سب سے پہلے تو آپ کوشش کریں کہ look for foods that are low in total fats یعنی کوشش یہ کریں کہ وہ خوراک لیں وہ فوڈ کھائیں جس میں fats overall کام ہو آپ fats کی مختلف قسم ہیں چار مختلف قسم جنرل ہی ہیں polyunsaturated monounsaturated trans fats بغیرہ وغیرہ تو overall آپ کوشش کریں کہ آپ کے جو خوراک ہے اس میں fat کام ہو یعنی fat free خوراک آپ نے لینی ہے اس کے علاوہ dairy اگر آپ لیتے ہیں یعنی دودھ کی بنیوی چیزیں ہیں تو وہ بھی کوشش کریں کہ skim'd ہوں یا ان میں بھی fat کام ہو اب fat کے دیکھیں مختلف sources ہیں ضروری نہیں کہ دودھ سے ہی fats آتے ہو animal meat کے ذریعے آپ کو fat آتا ہے لیکن اس میں اگر آپ fat free meat لیں گے خاص کر اگر آپ mutten اور beef وائٹ کریں بہت اگر آپ meat کھانا چاہتے ہیں تو lamb ٹھیک ہے کبھی کبھار لیکن وہ بھی اگر fat free ہو تو آپ کو فائدہ ہوگا اس کے علاوہ اگر آپ fish استعمال کریں تو fish بہتر ہے آپ کے لیے اس میں جو fats ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے فائدہ دیتے ہیں اس میں جو omega 3 آپ کو normally deep sea سے یا cold water fish ہوتی ہے salmon ہوگی sardines ہوگی اس میں جو fats ہیں وہ ہمارے لیے ٹھیک ہے یعنی وہ HDL produce کریں گے good cholesterol produce کریں گے تو وہ آپ کے لیے ٹھیک ہے لیکن جو dairy میں normally fats ہوتے ہیں یا meat میں normally جو fats ہوتے ہیں وہ آپ کے لیے نقصان دے ہوتے ہیں تو اس کو avoid کرنا ضروری ہے اس کے علاوہ جو oils ہیں cooking oils ہیں اس میں بھی کافی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اکثر لوگ دیکھتے ہیں جی کہ ہم جی ہمیشہ vegetable oil استعمال کرتے ہیں یا یاد رکھیں کہ تمام vegetable oils جو ہیں وہ ہارڈ کے لیے بہتر نہیں ہوتے وہ normally hydrogenated ہوتے ہیں chemicals اس میں ہوتے ہیں processed ہوتے ہیں تو اگر آپ نے oil استعمال کرنا ہے cooking کے لیے یا frying کے لیے especially رمضان شریف کا مینہ آنے والا ہے تو ہم خاص کر ایشینز مسلمان پاکستانی جو ہیں ہماری خوراک میں سموز سے پکوڑا کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہ ایک ایسا معینہ ہے جس میں جن کو اگر خدا نہ خاصا کلسٹرول یا فیٹ کا مسئلہ نہ بھی ہو تو رمضان کے بعد دو طرح کے لوگ ہمیں ملتے ہیں یا تو وہ ہیں جنہوں نے اپنی صحت کو منیج کر لیا ہوتا ہے اپنے ویڈ کو منیج کر لیتے ہیں اور لوگ کچھ وہ ہیں جنہوں نے دروے راؤن کیا ہوتا ہے انہوں نے ایسی چیزیں پورے رمضان میں دن کے وقت نہیں لیکن شام میں افتاری کے وقت یا سہری کے وقت استعمال کی ہوتی ہیں کہ ان کا وزن بھی بڑھ جاتا ہے اور جسم کے اندر کارڈیاک پروابلمز یا ہائپٹینشن اور سٹروک اور کلسٹرول کا مسئلہ بڑھ جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نارملی ہم فرائیڈ فوڈ وہ زیادہ استعمال کرتے ہیں تلیوی چیزیں زیادہ استعمال کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ اس رمضان کو آپ ایک ہیلتھی رمضان کے طور پر ایکسیپٹ کریں اور کوشش کریں فروٹ ویچٹیبل اور نیچرل چیزیں زیادہ استعمال کریں اس کمپیر تو یہ تلیوی چیزیں لیکن اگر آپ نے واقعی کوئی تلیوی چیز استعمال کرنی ہے تو اپنا آئل جو ہے کوکنگ آئل جو ہے وہ بہتر کوالیٹی کا استعمال کریں دو آئل میں نارملی اپنے پیشنٹس کو ریکمینڈ کرتا ہوں جن کو ہارڈ کی بیماریوں ہوتی ہیں کہ اگر آپ نے کریونگ ہے آپ کو فرائیڈ چیزوں کی تو آپ کوشش کریں آلیو آئل استعمال کریں زیتون کا تل لیکن وہ بھی سیکنڈ گریڈ یا تھرڈ گریڈ نہیں فرس گریڈ جس کو کول پریسٹ یا ایکسٹر ورجن آلیو آئل کہتے ہیں اس میں اگر آپ تلیں گے تو اتنا زیادہ آپ کو نقصان نہیں ہوگا سیکنڈ جو آئل آتا ہے آلیو آئل کے بعد وہ ہے کینولا آئے تو وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ جو آئل ہیں نارملی اگر آپ اس میں تلیوی چیزیں کھائیں گے تو یقین کریں اس کے ساتھ آپ کو بہت زیادہ دل کے کمپلیکیشنز اوبیسیٹی کے پرابلمز نارملی یہ آئل جو ہے یہ آپ کی جسم میں انفلمیشن کوز کرتے ہیں اور انفلمیشن کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں جو ہیں ہمارے جسم میں ہونا شروع ہوتی ہیں تو اگر آپ اپنی ڈائیٹ کو تھوڑا سا ایڈیسٹ کریں تو آپ بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں بہت ساری بیماریوں سے آپ کی جان چھوٹ سکتی ہے تو ہم ہمیشہ میڈیسن کی بات یہ ایکیومنڈ نہیں کرتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ فرس لائن آف ٹریٹمنٹ یا فرس لائن آف اپروچ توورڈز پریونشن اور ٹریٹنگ یور پروبلم اس تو چینج یور ڈائیٹ آلٹریشن ان یور ڈائیٹیٹک چینج اس ویری امپورٹنٹ ناظرین یہ پروگرام آپ سکائی سیون فوٹی فائف اہلی بیعت پر برمینگم سٹوڈیو سے دیکھ رہے ہیں اور یہ پروگرام لائیو ہے اور میں ویلکم کروں گا اگر آپ کو اپنے دل یا اپنے کولیسٹرول کے حوالے سے کوئی کال ہے تو کال کریں کوئی اور پروبلم ہے وہ بھی آپ کال کر کے ڈسکس کر سکتے ہیں آپ اپنا نمبر اسٹوڈیو چھوڑ سکتے ہیں اور پروگرام کے بعد جو بھی کالز آتی ہیں میں ان سے پھر بات کرتا ہوں اب ہم کچھ اور بات کریں گے کہ کچھ چیزیں جو آپ اپنی ڈائیٹ میں چینج کریں جسے آپ کا کولیسٹرول بہتر ہو سکتا ہے سب سے پہلے تو یہ جو میں نے بتایا کہ limit consumption of high fat foods جو میں نے پہلے بتایا کہ جس میں fat زیادہ ہے اس کو کم کریں اب اس میں fat foods میں مختلف چیزیں آ سکتی ہیں ایک تو ہوتا ہے processed food یعنی وہ food جو processed کیا جاتا ہے جس کو preserve کیا جاتا ہے جس میں normally 10 packs میں یا long expiry کے ساتھ جو foods آپ کو normally main high street shop میں ملتے ہیں تو وہ processed ہوتے ہیں اس میں additional preservatives ڈال کے اس کو preserve کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ fried food تلیوی چیزیں sweets and desserts یعنی میٹی چیزیں sugar جو ہے on its own یہ آپ کی جسم میں کولیسٹرول کے لیبل کو اور inflammation کو بہت زیادہ کرتی ہے اگر آپ لوگوں نے کھانا ہے تو wholesome foods کھائیں جس میں preservatives نہ ہوں کوئی additives نہ ہوں کوئی pesticides نہ ہوں کوشش کریں organic foods اگر آپ کو مل جائیں تو وہ best ہیں کیونکہ اس میں natural چیزیں زیادہ ہوتی ہیں لیکن normalی جو farm food ہوتے ہیں جس میں انہوں نے pesticide یا مختلف قسم کے chemicalز یا UGS وغیرہ استعمال کی ہوتے ہیں وہ آپ کی صحت کے لیے اتنے اچھے نہیں ہوتے اس کے علاوہ ایک اور عادت جو ہم نے دیکھی ہے especially جو لوگ stressed ہوتے ہیں تو وہ ان میں ارج ہوتا ہے frequent eating کا باروار eating کا تو ان کے لیے ایک psychological advice یہ ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ کو ایک urging ہو رہی ہے پہلی بات تو ہے کہ stress جب آپ ہوں تو کھانا نہ کھائیں کیونکہ اگر آپ stressed ہوں گے جو کھانا کھائیں گے اس کے ساتھ آپ کو کافی digestive problems ہو سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے کھانا کھانا بھی ہے تو کوشش کریں کہ smaller portion بنائے دیکھیں اگر آپ ایک same amount of food large plate میں رکھیں گے اور اسی amount of food کو small plate میں رکھیں گے تو psychologically small plate میں اگر وہی amount ہوگی تو وہ آپ کو بھرا ہوا لگے گا اور آپ کی appetite اس سے جلدی بھر جائے گی لیکن اگر اسی amount کر آپ large plate میں یا large bowl میں رکھیں گے تو وہ آپ کو تھوڑا لگے گا اور آپ کی appetite satisfy نہیں ہوگی اور آپ چاہیں گے کہ مزید بھی چیز اس میں ڈالیں اور اس frequent eating یا زیادہ eating overeating کے ساتھ آپ اپنے آپ کو بیمار کر سکتے ہیں تو کوشش کریں ایک tip ہے آپ کے لیے کہ smaller meals more frequently کہ چھوٹے portion ٹھیک ہے آپ زیادہ اس میں کھا سکتے ہیں اس میں آپ divide بھی کر سکتے ہیں کہ ایک portion آپ fruit vegetable کا کر لیں ایک portion آپ nuts and seeds یا grains وغیرہ کا کر لیں ایک میں آپ dry fruit استعمال کر سکتے ہیں یعنی آپ mix and match کر کے ایک balance diet اپنے آپ کو on daily basis دے سکتے ہیں اس کے علاوہ جب آپ cooking کریں جس طرح میں نے پہلے بتایا تو oils جس طرح آپ change کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ substitute the lower fat alternative یعنی low fat sour cream low fat cream cheese وغیرہ کو avoid کریں جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں یعنی cheese وغیرہ میں یا cream وغیرہ میں جو آپ cooking کرتے ہیں اس کو avoid کریں اگر آپ نے کرنا بھی ہے تو cholesterol free آج کل butter's ملتے ہیں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں جس میں normally انہوں نے ایک دو herbs ہیں plants ہیں وہ استعمال کیوں میں sterol اس کو کہا جاتا اس plant کو تو اس کے انہوں نے جو powder استعمال کیا تو وہ fat free butter ہے اور وہ آپ اگر استعمال کرنا چاہے تو اس کا اتنا نقصان نہیں ہوگا اس کے علاوہ جس طرح میں نے بتایا canola oil یا extra virgin olive oil آپ استعمال کر سکتے ہیں تو یہ میں نے بتایا especially جو لوگ cooking میں مختلف cream یا cheese وغیرہ کے استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ increase the consumption of fiber rich plant foods کوشش کریں ایسی چیزیں لیں اور especially plant based اگر ہوں تو زیادہ بہتر ہے جس میں fiber ہو fiber کہتا ہے ratio یعنی ریشے دار چیزیں ایسی چیزیں جس میں ریشہ زیادہ ہو اس کے ساتھ یہ ہوگا ایک تو یہ ہے کہ آپ کی bowel movement صحیح رہے گی آپ کو constipation نہیں ہوگا آپ کی جو sluggish body کے اندر bowel کی movement ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی کیونکہ اگر آپ کو constipation ہوتا ہے تو آپ کے جسم میں toxins develop ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس سے بہت سارے بیماریاں ہوتی ہیں لیکن fiber کا یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی جسم سے ایک تو یہ ہے کہ وہ آپ کی جسم کے اندر جا کے آپ کے میدے میں پھول جاتا ہے اور آپ کی جو خوراک یا food کی intake ہے وہ کم ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کی جسم میں کوئی fats ہیں یا کوئی bed waste products ہیں تو وہ اس میں absorb ہو کو اس کو نکالتے ہیں اور آپ کا جو bowel moment ہے یا constipation ہے وہ regular رہتا ہے آپ کو daily diet attend کرنا پڑتا ہے تو کوشش کریں کہ اپنی خوراک میں maximum fiber کا استعمال کریں اب اس میں fruits بھی آ سکتے ہیں fruits میں normally apples ہیں pears ہیں apricots ہیں اس میں زیادہ fiber ہوتا ہے prunes ہیں figs ہیں تو یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں vegetables بہت ساری ملتی ہیں grains ہیں legumes ڈالے وغیرہ ہیں اور مختلف nuts and seeds ہیں جس میں fiber کا استعمال ہوتا ہے especially جب ہم seeds کی بات کرتے ہیں تو lind seeds ہوگے flack seeds ہوگے chia seeds ہوگے اس میں کافی fiber ہوتا ہے اور یہ آپ کو overall cholesterol lowering agents کے طور پر بھی فائدہ دیتے ہیں اور آپ کا obesity کا weight کا مسئلہ ہے اس میں بھی کافی help کرتے ہیں تو آپ اگر تھوڑی بہت اپنی ڈائیٹ کو change کریں کہ یقین کریں انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اس کے علاوہ eat a variety of cholesterol lowering vegetables including اب جو vegetable کی بات ہے اس میں especially celery beets egg plants garlic onions peppers and root vegetables یہ آپ کے لئے کافی فائدہ دے سکتے ہیں اس میں fiber بھی ہے اس میں nutrients میں ہیں اس میں freshness بھی ہے یہ اگر organic ہو تو top of the list ہوگا تو کوشی کریں ڈائیٹ میں یہ چیزیں آپ زیادہ زیادہ include کریں اس کے علاوہ آپ بات کریں کہ کچھ kitchen میں آپ کے جو herbs ہوتی ہیں یا کچھ spices ہوتی ہیں اس میں بھی کچھ ایسی اللہ تعالی نے miraculously کچھ چیزیں ہمارے لئے پیدا کی ہیں کہ اگر ہم ان کو proper طریقے سے استعمال کریں تو بہت ساری بیماریوں کو ہم کافی حد تک manage کر سکتے ہیں دیکھیں کچھ بیماریوں ہیں ختم نہیں کی جا سکتے ان کو manage کیا جاتا ہے اور جو hyperlipidemia کا مسئلہ یا kolesterol abnormality کا مسئلہ اس کو بھی manage کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو اس سلائیٹ میں ہم بات کریں گے ان spices کی ان herbs وغیرہ کی تو especially اس میں سب سے جو main ایک حرب ہے جس کو cinnamon کہا جاتا ہے دارچینی یہ بہت بہترین حرب ہے اس کو اگر آپ اپنی ڈائیٹ میں regularly استعمال کریں تو اس سے بہت سارے benefit ہوں گے اور ایک benefit جس طرح بھی ہم discuss کریں وہ ہے kolesterol especially یہ HDL کو بڑھائے گا اور LDL کو کم کرتا ہے اس کے علاوہ جن لوگوں کو diabetes ہے شگر کے لوگوں میں بھی پیشنس میں بھی اس کا کافی فائدہ ہے جن لوگوں کو digestive problems ہیں یا even stress وغیرہ کا مسئلہ ہے وہ بھی اگر آپ cinnamon کا استعمال کریں تو اس سے کافی فائدہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ turmeric healthy fennel یعنی صوف کا استعمال آپ کریں صوف کا بنا ہوا کاغوہ آپ پیئیں اس کے ساتھ بھی آپ کا کلسٹرول کام ہو سکتا ہے اور اگنو black pepper basil terragon they are all beneficial for lowering your کلسٹرول levels تو ان میں سے جو بھی آپ کو پسند ہے جو بھی آپ کو available ہے لیکن یاد رکھیں کہ ہر چیز moderation میں لینی چاہیے اگر آپ cinnamon کو انتہائی زیادہ استعمال کریں گے تو اس کی temperament اگر dry اور hot ہوئی تو اس سے آپ کو تکلیف ہو سکتے تو کوشش کریں جو بھی آپ نے herb لینی ہے cinnamon لینی ہے یا کوئی بھی turmeric اس کو balance level پہ لیں ایک اس کو moderation بھی لیں زیادہ اس میں استعمال نہ کریں تب ہی یہ آپ کو فائدہ دے گا اگر آپ کسی herb کے بارے میں clear نہیں ہے تو بہتر ہے کہ آپ کسی سے مشورہ کر لیں آپ کسی اپنے local حکیم سے رابطہ کریں ہم سے فون پہ بات کریں اور مشورہ کرنے کے بعد اگر آپ اس کو استعمال کریں گے proper طریقے سے تو آپ زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بہت ساری research ایپلز کے حوالے سے اور ایک research جو کافی لوگوں نے جسے فائدہ لیا وہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ ایپلز کو استعمال کریں اور خاص کر بڑا یونیک کہا گیا کہ 3 ایپلز فار 3 منس تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے کولیسٹرول میں ڈرامیٹیکلی ڈراب ہوگا تو یہ ایک ٹرائی ہے آپ کریں دیکھیں اور اگر اچھے ریزلٹس ہوں تو آپ شیئر کریں ہمیں بھی بتائیں تاکہ ہم اس کو مزید اپنے پیشنٹس کے ساتھ شیئر کریں اور وہ استعمال کریں تو دیکھیں انشاءاللہ آپ کے کولیسٹرول میں کافی فرق آئے گا اس کے علاوہ ہوم میڈ اورنج مارملیڈ اگر آپ استعمال کریں تو اس سے بھی دیکھا گیا کہ کم ہو سکتا ہے نارملی جو مارکیٹ میں مارملیڈ ملتے ہیں اس میں انہوں نے کلورنگ شگر اس طرح کی چیزیں ڈالی ہوتی ہیں تو بہتر اگر آپ خود بنائیں گھر میں بنائیں اورنج کو اور بہت ساری ریسیپیز آن لائن آج کر آئیلیبل ہے تو اس کے ساتھ بھی آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جو انفیوزن ہیں یعنی ہربل ٹیز ہیں اور خاص کر جو دو ٹیز میں یہاں پر ڈسکس کر ہوں وہ ہیں گرین ٹی اور بلیک ٹی اگر آپ دیلی ایک پی ہیں تو اس کے ساتھ بھی آپ کی دو چیز ہیں کلیسٹرول اور ٹرائی گلیسرائیٹس ٹرائی گلیسرائیٹس بھی کلیسٹرول اسے ملتی جلتی یا اسی طرح کی ایک چیز جو اگر زیادہ ہو جائے جسم میں تو آپ کو تکلیف ہو سکتی یا آپ کو کاری پرابلم ہو سکتے ہیں تو اگر آپ گرین ٹی جو ایک نیچرل انٹی اکسیڈنٹ ہے انٹی ایجنگ ہے یعنی آپ کے ایجنگ پروسس کو بھی سلو کرتا ہے اور بہت سارا ہارٹ بینیفیٹس کے ساتھ ہوتے ہیں ایون کینسر پریونشن بھی بہت سی ریسیجز میں کہا گیا کہ گرین ٹی سے ہو سکتا ہے تو اگر آپ گرین ٹی پی اگر خاص کریں اس میں فینل تھوڑا سا ڈال دیں تو ایک ٹی میں آپ کو دو تین ہرپس کے بینیفیٹ مل سکتے ہیں تو ڈیلی کوشش کریں آپ اپنی کافی کو ایوائیڈ کریں جتنا بھی ہو سکے کنورڈ کریں یا سبسٹیوٹ کو بلیک ٹی یا گرین ٹی میں اور اس میں اگر آپ تھوڑی ہرس بھی ڈالیں تو بہت سارے ہیلپ بینیفیٹس مل سکتے ہیں کیونکہ کافی جو ہے ٹھیک اس کے کچھ بینیفیٹس تو ہیں سپیشلی جب آپ کو ہیڈی کے سٹریس ہو لیکن ادر وائز اس کے ساتھ آپ کو ڈی ہائیڈریٹنگ کافی ہوتی ہے آپ کے جسم سے پانی کافی کافی کے ساتھ ابزارب ہو جاتا ہے اس کے علاوہ یہ ایک انٹی ڈوٹ ہے سپیشلی وہ لوگ جو ہومیپیتھک میڈیسن استعمال کرتے ہیں ان کے لئے کافی کا استعمال تو بلکل بند ہے منع ان کے لئے تو سمجھیں یہ بلکل زیرو ہونا چاہیے کیونکہ اگر آپ کوئی بھی ہومیپیتھک استعمال کرتے ہیں اور آپ ان دمائیوں کے اثرات کو ختم کرنا چاہتے تو آپ کافی استعمال کریں کافی کے ایک کپ پینے سے اس کے جو اثرات آپ کی جسم میں پازیٹیو مل رہے تھے وہ ختم ہو جائیں گے اس کے علاوہ اگر آپ ہومیپیتھک استعمال کر رہے ہیں اور ساتھ کافی بھی پی رہے ہیں تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو بہتر ہے ان لوگوں لئے جو آلڑی کسی ہومیپیتھک میڈیسن کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں لیکن تھوڑے فاصلے کے ساتھ یعنی دوائی لینے کے کم اگر آپ پی یں تو آپ کوئی نقصان نہیں ہوگر وہ دوائی اپنا کام کر لے گی لیکن کافی کسی وقت بھی پی یں گے تو آپ نقصان دے گئے ہم مزید کچھ سبزیوں کی کچھ فروٹس کی بات کرتے ہیں جو فائدہ دیتی ہیں آپ کو کولیسٹرول کو منیج کرنے میں آپ کنزیوم کریں وہ ویجیٹیبل جن کے سبز پتے ہوں گرین لیفی ویجیٹیبل جن اس کو کہا جاتا ہے اس کے علاوہ کورینڈر دھنیا کے استعمال کریں فریش دھنیا ہو اس کے ساتھ دیکھا نظر آرہی جس میں کوشش کرتا کہ امفیسائز کروں تاکہ آپ کو یاد رہے وہ چیزیں اس کے کچھ نام اس میں جان بچ کی بھی دکھیں تو ہوتی رہتی ہیں اور میرا نمبر بھی موجود ہوتا تو آپ مجھ سے فون کے ذریعے رابطہ کر بھی اپنی بیماریاں ڈسکس کر ان کا قدرتی علاج دریافت کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو چیزیں آپ استعمال سکتے ہیں ٹوفو ہو گیا یعنی ایک فرمنٹڈ قسم کا دیری پروڈکٹ ہے یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں پیز بروکلی اوکراز اوکراز اسپیشلی بھنڈی جو ہے یہ بہت ہی ایفیکٹیف ہے بہت ہی کہان آمد ہے آپ کے کولیسٹرول کو منیج کرنے میں تو کوشش کریں ہفتے میں کم از کم ایک دفعہ جو ہے بھنڈی کا استعمال اچھے آئل میں اچھے طریقے سے زیادہ اوورکک نہ ہو آپ ضرور کریں اس کا کافی فائدہ ہوگا ٹومیٹوز کیرٹس اولیفز گارلک جو ہے جس کو لہسن کہا جاتا ہے کوشش کریں کہ اگر آپ کو کوئی بلٹ کا پرابلم نہیں ہے یعنی بلٹ کلوٹنگ کا اشیو نہیں ہے اور اگر آپ کوئی اور بلٹ کلوٹنگ کو ختم کرنے کیلئے انٹیکاؤگلنگ استعمال نہیں کر رہے کیونکہ اس کا ایفیکٹ جو ہے یہ آپ کے بلٹ کو تھن کرے گا تو اس میں ڈیکٹر سے ڈیفنیلٹی مشورہ کریں لیکن اگر آپ کوئی بلٹ کا ایشو نہیں ہے تو جو گارلک ہے اس کا استعمال زیادہ کریں تو کوشش کریں یا گارلک ایک یا دو کلو دیلی سیلٹ کے طور پر یا کھانے کے ساتھ یا پانی کے ساتھ لے لیں تو گارلک آپ ضرور استعمال کریں لیکن ہرپس کو استعمال کرنے سے پہلے بھی آپ چاہیے کہ اپنی جی پی سے مشورہ کریں یا کسی کوالیفائید حکیم سے ہومیپیتھک ہیموریج کا پرابلم ہے یا بلڈ کلوٹنگ کا کوئی ایشیو ہے تو کچھ ہرپس آپ کے خون کو گھڑا کرتی ہیں کچھ اس کو پتلا کرتی ہیں تو کچھ ہرپس اگر آپ استعمال کریں گے اور آپ ٹیبلٹ بھی لے رہے تو آپ کو بلیڈنگ یا ہیموریج کا خطرہ ہو سکتا ہے تو یہ ایک چیز ہے ہر چیز ہر ہماری اقادت یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے کہ انسان نے کوئی چیز استعمال کی اور اس کو فائدہ ہوا تو تمام لوگوں کو کہتے کہ جی میں نے یہ چیز استعمال کی شگر اس سے میری ٹھیک ہو گئی ہے کولیسٹرول ٹھیک آپ استعمال دوائی ہولیسٹک ریمیڈیز میں ہمارے طریقے علاج میں ہوتی ہے کہ ہم سمٹمز دیکھتے ہیں کہ سمٹمز کیا ہے اس حساب سے دوائی بدلی جاتی ہے نارملی اوور دیکھ کاؤنٹر آپ جاتے ہیں کہ مجھے ہیڈک ہے یا باڈی پین تو پیرسترول ابوبروفین ڈکلوفینک میڈیسنز ہوتی ہیں اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہیں اور اس میں دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے ہیڈک کے سمٹمز ہیں کیا ہیڈک کس وقت ہوتا ہے ہیڈک فرنگ پہ ہے لیفٹ سائیڈ پہ ہے رائٹ سائیڈ پہ ہے گردم کی طرف ریڈی کر رہا ہے تو جو جو رہا ہوں یہ اوور آل آپ کو کمپلیمنٹ کریں گی سپورٹ کریں گی لیکن اگر آپ کو کنسرن ہے کسی جیس کے بارے میں تو آپ ضرور مشورہ کریں آئیے دوبارہ ہم اپنی سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں کیونکہ چیزیں بہت ہے ٹائم کم ہوتا اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اس ٹاپک کو آج کے دن میں کور کیا جا سکے اس کے علاوہ جنجر آپ استعمال کریں جنجر کیوہ آپ پی سکتے ہیں یعنی ادرک بہت ضروری چیز روزمیری منگلی بینز جو ہیں منگلی جو بینز ہیں وہ آپ کے لئے کافی اچھے لوگ جس کو لگیوم ایپل سائیڈر وینیگر خاص کر جو ایپل کا سرکہ ہے یہ بھی کافی ہیلپ دیتا ہے بہت ساری بیماریوں میں اور اس کا طریقہ بہتر یہ رہتا ہے کہ آپ کھانے سے پہلے ایک چمچ ایک گلاس پانی میں دائیلیوٹ کر کے دائیلیوٹ اگر آپ نے پیا بہت میلن ہوتھن بیریز سپیشلی ہوتھن بیریز سپیشل بیریز سپلیمنٹ بھی ملتے ہیں اس کا انفیوزن یا کوا بھی 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 سکتے ہیں یہ بہترین ایک حرب ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہماری دل کی حفاظت کے لیے اس کے علاوہ ایک پلانٹ جو میں نے پہلے ہی بتایا جس کو ہم عام زبان میں بینگن کہتے ہیں برنجل کہتے ہیں وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں مشروب لیمن لوٹس روٹ اور پیچ کرنرز تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو نیچرل آپ کو مل جاتی مارکٹ میں اور اگر آپ ان کا انٹیک اپنی ڈائیٹ میں زیادہ کریں اور اپنی زندگی سے جو میٹ پروٹین یا فیٹی سٹف یا کمپلیکس کاربو ہائیڈرز اس کو اگر آپ نکالیں کمپلیکس نہیں سمپل کاربوریٹ کو نکالیں تو آپ کو فائدہ ہو سکتے آپ نے ریپلیس کرنے ان کچھ چیزوں کو اس کے علاوہ کچھ چیزیں آپ نے مزید اپنی خوراک میں انکلوڈ کرنی سپیشلی نٹس سیڈز کیونکہ نٹس سیڈز کے بارے میں لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ اس میں بہت زیادہ فیٹس ہوتے ہیں لیکن اس میں جو فیٹس ہوتے ہیں جس میں نے پہلے بتایا سپیشلی اولیوز کی بات یا کیا فیش میں فیٹس فائدہ والے ہیں تو نٹس سیڈز آپ ڈیلی بیسز میں فیسٹ فل اماؤنٹ میں لیا کریں ایک موڈریشن ایک لیمٹ ضروری ہے تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا خاص کر والنٹس ہوگے آلمنٹس ہوگے پینٹس ہزل نٹس پیستاشیوز اور پیکنس نٹس تو یہ نٹس جو ہیں اگر آپ یوز کریں گے تو فائدہ ہوگا اس کے لابہ ویڈ برین بلیک کیڈنی بینز سویا بینز لینٹل سینو گری سیڈز سن فلار چیہ سیڈز پمکن سیڈز لین سیڈز فلیک سیڈز ڈرائی فروڈ بنانا پمگرین پلس پیرز بیریز ڈرک چاکلیٹ اوکیڈو بارکلی براؤن رائس سٹرابیری فریش یہ لانگ لسٹ ہے تو میں سلائیڈ کو دو منٹ ٹکھتا ہوں تا کہ اگر آپ لوگوں نے کچھ نوڈ کرنے تو آپ نوڈ کر سکتے ہیں یا بعد میں آپ دیکھ لیں تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ اگر آپ استعمال کریں تو آپ کو فائدہ ہوگا دیکھیں بعض وقت بیماریوں میں ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کچھ نہیں کھانا یا سب کو چھوڑ دینا ہے لوگوں کی غلط فہمی ہوتی 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 کچھ نہیں کھا پائیں یہ غلط اپروچ ہے ہم نے صرف کچھ چیزوں کو الٹرنیٹ کرنا پڑتا سوچ کرنا پڑتا باقی بہت ساری چیزیں جو آپ شاید استعمال نہ کر رہے ہیں وہ آپ بتاتے ہیں وہ آپ انکلوڈ کر سکتے ہیں تو ہمارا مقصد آپ کو کسی چیز سے ڈپرائیو نہیں کرنا بلکہ صرف آپ کی جو رونگ ایٹنگ حیبیٹس ہیں اس کو بہتر حیبیٹس میں کنورڈ کرنا ہے تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ اس پروگرام کو یا اس طرح کے ایڈوکیشنل پروگرام کو غور سے دیکھیں اپنے بھی تھوڑی سی ریسرچ کریں اور جس چیز کے بارے میں آپ کلیان نہ ہو تو اس پر ضرور کسی سے مشورہ کر لیں اب کچھ چیزیں لیے انتہائی نقصان دے ہو سکتی ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو لیزی لائف ہے سیڈنٹری لائف ہے یا انپریکٹیکل لائف ہے اس کو آپ نے ختم کرنا ہے اور دوسری جو چیز ہے اسٹریس مجھے پتہ اسٹریس کو ختم کرنا اتنا سان نہیں دنیا میں زندگی میں بہت سارے مسائل ہیں لیکن اسٹریس کو کوک کیا جاتا ہے اس کو مینج کیا جاتا ہے لیکن اگر آپ اسٹریس کو اور لیزی لائف کو ختم نہیں کریں گے تو یہ آپ کے ایموشن کے ذریعے جسم میں بہت سارے پروگرام کو یا فنکشن کو ابنورمل کریں جسے انفلمیشن کاز ہوگی جسے فنکشن ڈسٹرب ہوں گے اور آپ کا کلیسٹرول بلڈ پریشر وغیرہ بڑھ سکتا ہے کیونکہ یہ آپ صرف کلیسٹرول نہیں بڑھاتے بلکہ دل کی بختلف بیماریوں کو اور خاص کر اوبیسیٹی اور ڈائیبیٹیز کو بھی بڑھاتے ہیں تو اگر آپ ایک لیزی لائف گزارے تو آپ اٹھیں موسم چینج ہو رہا ہے واغ کریں سویمنگ کریں رننگ کریں جوگنگ کریں لیکن بستر سے نکلیں اور باہر اپنی ایک فریش لائف میں چلنے پھرنے کی یا کسی قسم کی ایکسرسائز کرنے کی کوشش کریں دیکھیں ایکسرسائز فقس نہیں کوئی بھی ایکسرسائز آپ اچھی لگتی آپ کر سکتے ہیں کچھ نہیں تو صرف واغ ہی کریں یہ بھی آپ کے لیے ایک بہتر ایکسرسائز ہے بجائے نہ کچھ کرنے کے اس کے علاوہ جو سب سے دوسری بڑی خطرناک چیز جو ہم لوگ ہمارے خاص کر ینگ سٹر استعمال کرتے وہ سموکنگ تو سموکنگ آن ایس اون کارڈیاک بیماریوں کے لیے کینسر کے لیے ابی سی کے لیے ایون آپ کے ریپروڈکٹیف سسٹمز کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ہے تو سموکنگ کا مجھے نہیں پتا کوئی آپ ناظری مجھے فون کر کہ کوئی ایک واحد فائدہ بتا دے لیکن اگر آپ سوچیں گے تو اس کے ہنڈرز نقصانات آپ کو ملتے ہیں فائننس سے لے کر سوشل ان ایک سی چیز ہیں اور صحت تو سب سے مین چیز ہے تو ماظرین آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ سموکنگ کرتے ہیں تو رمضان کا مہینہ ایک ایسا ہے جس میں بہت سائے لوگ پلان کرتے ہیں اور اس مہینے میں وہ مینج کرتے ہیں اور بہت سائے لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں سموکنگ کو چھوڑنے میں رمضان کے انڈ پہ اس کو آپ سلولی کر سکتے ہیں اگر آپ دس سگرٹ لے رہے ہیں دن میں کوشش ہے لیکن یہ آپ کے دل کے لیے انتہائی خطرناک چیز ہے اس کے علاوہ اس پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کون کون سی چیزیں پڑی ہیں ان چیزوں کو کوشش کریں کہ جتنا ہو سکتے جو ہوتے ہیں کیونکہ اس میں نے بتایا جو آئلز استعمال ہوتے ہیں انتہائی خطرناک ہیں اس کو کوشش کریں وائٹ کریں اس کے علاوہ سیمپل کاربو ہائیڈریٹس جس میں نارملی یہ کینڈیز ہوتی ہیں یہ سویٹس ہوتی ہیں جیلیز ہوتی ہیں اس کو جتنا ہو سکے آپ وائٹ کریں اس کے علاوہ وائٹ فلار سفید آٹا یہ بھی نقصان دے سکتا ہے اور دل کی اندازہ نہیں لگا سکتے دو نقصان جو میں بتاؤں گا یہ ہیں ایک تو سوڈیم کے ساتھ یا نمک کے ساتھ آپ دل کا مسئلہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے دوسرا یہ آپ کی جسم سے ایک بہت امپورٹن چیز اس کو کہتے ہے کیلشم اس کو یہ نکال لیتا آپ کی جسم سے یورین یا سویٹن کو نکال دیتا ہے اور کیلشم کی کمی سے مختلف بیماریاں ہڈیوں کی مسئلز کی ہونا شروع جاتی ہیں تو کوشی کریں سوڈیم کو کم سے کم استعمال کریں یا ہو سکتے اس کو چینج کریں جو کہ اس کمپیر ٹو وائٹ جو ٹیبل سالٹ سے بہتر ہوتا ہے اس کے علاوہ پریزرویٹیوز جو میں نے پہلے بتایا اور ٹرانز ان سیچوریٹیوز جو فیٹس ہوتے ہیں ان چیزوں کو آپ ایوائٹ کریں اس کے علاوہ چیز میٹس جو ہوتے ہیں جو میٹس ہیں جو پرانے ہیں یہ پریزرو کی ہوئے ہیں یہ چیز ہیں یہ آپ مجھل ہوتا ہے جس لائک آپ کا کچن ہے اور اگر وہ بلاک ہو گیا تو جو درینج ہے اس میں سے پراپر طریقے سے چیزیں فلو نہیں کریں گی تو آپ کو پش کرنا پڑتا ہے کسی پرنجر وغیرہ کے ساتھ اس طرح ہارڈ کو بھی پش کرنا پڑتا ہے اس کا سٹروک والیوم اس میں زیادہ ہونے کی ضرورت ہو جاتی ہے تا کہ آپ کی جسم میں خون پراپر طریقے سے سپلائی ہو سکے تو چیز اور کرڈ میٹ جو ہے اس کو آپ وائٹ کریں اور جسم میں نے پہلے بتایا کہ شگر اور ریفائن کاربو ہائیڈریٹ جو ہوتے ہیں یہ آپ کے لیور اور اس کے علاوہ آپ کی جسم میں پہلے میں بتایا انکریز کرتے ہیں انفلمیشن کو اور کھلیسٹرول کو تناظرین یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں سکائی سیون فورٹی فائیف اہل بیٹ ٹی وی پہ اور آج جو ہم بات کریں وہ کھلیسٹرول کی اور یہ ہر دوسرے بندے کا اس وقت ضرور نہیں کہ ایج جو لوگ ہوں یا جن کی عمر زیادہ انہی کا مسئلہ ہو بلکہ دیکھا گیا کہ بچوں میں یہ پرابلم کافی بڑھنا شروع ہو گیا اور دنیا میں جو مین کنسرن وہ بچوں کی ہیلتھی کے حوالے سے ہے خاص کر جو ریزن وہی ہیں جو میں نے چیزیں سیکھی ہوں گی پروگرام ختم کرنے سے پہلے دو تین جو سپلیمنٹ سے میں بتانا چاہتا ہوں اگر وہ بھی آپ جسم میں کم ہو تو کلسٹرول کا پرابلم ہو سکتا ہے یا ان کی مقدار بڑھائی جا تو اس کو کنٹرول کے جا سکتے ایک ہے اس کو کہتا ہے ویٹمین سی جو کہ آپ کے لئے بہت ضروری ہے میں نے پہلے ہی بتایا دوسرا ہے جس کو نیاسین یا ویٹمین بی تھری کہتے ہیں اگر آپ بھی اپنی سپلیمنٹ میں زیادہ کریں تو اسے بھی آپ کلسٹرول کام ہو سکتا ہے اس کے علاوہ فولک ایسٹ بھی آپ کے ہارٹ کے لئے ضروری ہے تو کوشش کریں کہ اپنے جی پی سے یا اپنے ہیلپ پروائیڈر سے کہ آپ کے نیوٹریشنل ڈیفیشنسی کا ٹیسٹ کریں اگر وہ نہیں کرتے تو آپ ہم سے رابطہ کریں ہمارے پاس مشین ہیں ٹیکنالوجی اس میں پتہ چل دا کہ آپ پی جی سم میں فولک ایسٹ یا باقی نیوٹرنس کی مقدار کتنی ہے اس کے علاوہ کو انزائم کیو ٹین ایک اور انزائم ہے جو آپ کے دل کی بیماریوں کے لئے کافی ضروری ہے تو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور پر بھی کافی نیگٹیو اثرات ہوتے ہیں سیگرٹ کا میں نے پہلے بتا دیا تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دل اچھا ہو یا آپ ایک ہارٹی ہلتھ کے ساتھ زندگی گزار سکیں اور دل کی حالت بہتر ہو تو آپ اپنی خوراک کو پہلے ٹارگٹ کریں اور لائف سٹائل کو چینج کریں اور میڈیسن لینی ہو تو اسے سے مشورہ کرنے کے بعد لیں لازلین چونکہ پروگرام کا ختم ہے میں آپ سے اجازت چاہوں گا انشاءاللہ اگلے جمعہ دوبارہ زندگی رہی تو اسی چینل پر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک اپنے مزمان حکیم